ایسا ہم نے کوئی بارات میں آپ کے سامنے ایرنگ فراؤ کا بہت خوبصور سا ڈیزائن دیکھ رہا ہی ہوں جو کہ یونیک ہے اور پہنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ ڈیزائن چوئے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ سب سے ریکیسٹ ہے کہ کائنی جو بھی چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میرے آنوال ویڈیو کا روٹفکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہلی پہنچ جائے تو چلیم شروع کرتے ہیں اس میں لائر بانے رہیں یہ فیبرک میں نے لے لیا ہے اس طرح سے یہ میرے پاس پورپورڈ میں ہے اس کی جو ٹوٹل ویڈت ہے وہ میرے پاس فورٹی انچ ہے تو یہاں پہ یہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں شولڈر کا مارک کروں گی اس کی تیرے کا جو کہ سکس پرٹ فائیو ہے اور آرم ہول مجھے ہے وہ میں سیون انچ لے رہی ہوں اور یہاں پہ اس طرح سے میں ایک باکسہ بناوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو آرم ہول کی شیف دے دوں گی یہاں پہ میں ون پارٹ فائیو انچ پہ اس طرح سے مارک کر کے اس کو راؤنڈ شیف اس طرح سے دے دی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہاف اچو ہے اس طرح سے تچھا کر کے لگا دینے نشان اور یہاں سے میں چیز کا سائز لوں گی جو کہ مجھے چاہیے ہیں فورٹین انچ تو سیون میں میں ون پلس کر دوں گی تو یہ ٹوٹل جو ہے ایٹ انچ ڈبل پورڈ میں اور سسٹین انچو ہے وہ فل ہو جائے گا یہاں پہ میں نیچے مارک کروں گی فائیو انچ پہ یہاں پہ بیک کا میں نشان لگاؤں گی ایک انچ کام سکھ میں ون پلس کروں گی تو یہ سیون انچو ہے یہ ٹوٹل ہو جائے گا اور دبل پورڈ میں جو ہے یہ سیون انچ ہوگا اور ویسے فورٹین انچ ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم ان دونوں سائنس کو ملا دیں گے اب اس کی لینس لیں گے ٹوٹل جو مجھے چاہیے ہیں وہ تھرٹی سکس انچ تو ٹو انچو ہے وہ میں اس میں ایکسٹرہ لے رہی ہوں جو کہ اس میں فولڈنگ کے لئے آئے گا تو یہاں پہ اس طرح سے ہم اس کو اے لائن شیپ دے دیں گے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی جو ٹوٹل ویٹ تھے فیبریک کی وہ میرے پاس دبل پورڈ میں فورٹی انچ ہے دبل پورڈ میں سوری اٹ ٹوانٹی انچ ہے اور ویسے جو ہے یہ فورٹی انچ ہے یہاں پہ میں مارک کروں گی سکس انچ پر آپ سکس پر فائیو انچ پر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے اس طرح سے میں دچھا تھوڑا سا مارک کروں گی اس طرح سے آپ اپنے اندازے سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میرا جو میرمنٹ کے حساب سے دونوں طرف سے جو بن رہا ہے گئے وہ سکس انچ کا بن رہا ہے تو اس طرح سے میں مارک کر کے اس کو شیپ دے دوں گی یعنی اوپر جو کٹ یہ ہمارا آئے گا یہ سکس انچ تک آئے گا آپ سیون انچ سے لے سکتے ہیں ایٹ انچ پر بھی لے سکتے ہیں اور اب جہاں میں مارک کیا تھا اسی کی اکورڈنگ ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ میں نے اس طرح سے کر لی ہے اب اس کے بعد ہم اس کی سلیوز کی کٹنگ کریں گے تو جو فیبرک میرے پاس لیفٹ ہے اسی میں سے میں کروں گی یہاں سے جو ہے میں تھوڑا سا فرنٹ والا جو سائٹ ہے اس کے آرموں تھوڑا سا دیپ کروں گی تو کہ تقریباً ون انچ تک جو ہے وہ اس کو میں دیپ کروں گی یہاں پہ سلیوز ہیں جو اس کی میں لینچے ہیں وہ ٹوئنٹی ایج لے رہی ہوں آپ اپنی سائز کے اکورڈنگ لیں اور اس کی جو ویڈت ہے وہ مجھے ٹوئنٹ ہے ایٹھ انچ تو آپ اپنی مردی کے اکورڈنگ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا سائز ہو یہاں پہ اس طرح سے میں تھوڑی انٹ پہ مارک کروں گی اور اس طرح سے اس کو سلیوز کی شیب دے دوں گی یہاں پہ میں سیکس انٹ پہ مارک کروں گی اور مارک کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے نشان کے ذریعے سے اس کو ملا دینا ہے تو اب ہم جس طرح سے ہم نے مارک کیا ہے اسی کے اکورڈنگ ہم کرنگ کریں گے اب سب سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو اس کے بغیر فل واج کیا کریں اور یہاں پہ ہم اس کی سٹرچنگ سٹارٹ کریں گے تو میرے پاس جو ہے وہ یہاں پہ میں نیک کا جو ہے مارک کروں گی فور انچ تا کیونکہ میں نے لیس لگانی ہے اور نیک جو ہے وہ میں نے فائیو انٹ ڈیپ رکھنا ہے لیکن یہاں سے جو لیس سٹارٹ کر رہی ہوں وہ میں فور انچ سے کر رہی ہوں تو اس طرح سے میں اس کی اوپر سے لیس لگا دوں گی کیونکہ یہ پلین ہے تو یہ میرے پاس لیپ پیسز میں تھا اور اس طرح سے میں اس کے اوپر لیس جو ہے وہ اٹیج کر دوں گی یہاں پہ یہ بغرب ہے میرے پاس تو نیک کی ویڈ جو ہے وہ میں ثری انٹ لے رہی ہوں اور اس کی جو دیپٹ ہے وہ میں فائیو انٹ کروں گی آپ اس میں سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں بچی کا بنا رہی ہوں اس وجہ سے میں نے زیادہ جو ہے اس کی ڈیپٹ نہیں لی اور ویڈ بھی میں نے کم ہی لی ہے یہاں پہ اس طرح سے مارک کیا ہے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے روم شیف دے دیں گے یہ بارہ سے چودہ سال کی بچی کا فروک ہے تو یہاں پہ اب میں نیک جو میں نے بنایا ہے اس پہ اب ہم آؤٹسائیڈ سے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے جو کہ میں نے پونہ انچ کے حساب سے کیا ہے اور یہاں پہ نیک جو ہے وہ میں نے اس کی اوپر پیسز کر دینا ہے اور پھر اس کے آؤٹسائیڈ پہ سلائیڈ لگا دوں گی سلائیڈ میں لگا دی ہے اب ہم اس کا سینٹر نکالیں گے تو اب ہم اس کو شیٹ کی اوپر بلکل سینٹر میں پراپر طریقے سے رکھتے اس کو سٹریچ کر لیں گے سٹریچ جو ہے وہ ہم نے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ ہی لگانا ہے اب ہم اس کی سینٹر میں سے جو ہے وہ ایکسٹر فیبریک نکال لیں گے اور کٹنگ جو ہے وہ ہم نے ایک ایک پیر کا مارجن چھوڑ کر کرنا ہے اور پھر ہم اس کی بیٹ میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اور اس کی اوپر ایک سٹریچ لگا دینا ہے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے اس کا بیک جو نیک ہے وہ میں نے آلڈی اریپ پٹی لگا لی ہے دو جو میں نے جوائنٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کا نشان لگائیں گے یہاں پہ جو ہے وہ مجھے ففٹی نیچ چاہیے سکسٹین نیچ تو میں نے کیا ہے اور نیچے جو ہے وہ میں اس طرح سے ففٹی نیچ پہ مارک کروں گی اس کی جو بیک کا سائیڈ ہے اور یہاں پہ اس طرح سے اس کو ہم شیپ دے لیں گے اس کا سائیڈ اس میں ہم نہیں لیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس طرح سے پہلے سنگل کر کے اس کی اوپر سے میں سٹریچ لگاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں پھر اس کو دوبارہ سے موڑ کر اس کو ڈابل سٹیچ لگا دوں گی تو بلکل تھوڑا تھوڑا سا فیبرک جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے موڑنا ہے اور موڑنے کے بعد ہم نے اس کی اوپر سے سٹیچ لگا دے جانا ہے اور پھر سارا جو ہے ہم اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے اس کے جو کورنر ہیں ان کو پروپر طریقے سے ہم نے کرنا ہے کیونکہ اس کے کورنر جو میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑے سے ڈیفرن طریقے سے ہے اور پہلے ہم نے اس طرح سے سلائل لگا دینا ہے اور پھر ہم نے دوبارہ سے اس کو اس طرح سے موڑنا ہے اور اس کی اوپر سے سٹیچ لگا دے جانا ہے اب ہم نے دوبارہ سے یہ جو سلائل لگائی ہے اس کو ایک دفعہ پھر اندر کی طرف موڑیں گے اور ہم اس کی اوپر جو ہے وہ پھر سے سٹیچ لگا دیں گے تو یہ سٹیچ جو ہے وہ ہم نے بلکل اسی طرح باریک باریک جو ہے وہ اندر کی طرف موڑ کر لگانا ہے اسے یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈیپ بھی آئے جائے گا اور اگر آپ لوگ یہ سٹیچ نہیں لگانا چاہتے تو یہاں پہ اسی طرح سے آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں اب سب سے ریکیسٹر کے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اپنے فیملی اور فرینس کے ساتھ میرے ویڈیو کو ضرور شیئر کیلئے گا اور جو بھی نیو ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا تو یہ اس طرح سے میں نے سارا سٹیچ جو ہے وہ لگا دی ہے اب اس کے بعد ہم اس کی سلیز لگا دیں گے کیونکہ میں نے ریڈی کر کے رکھتی ہیں تو یہ سلیز جو ہے اس طرح سے میں نے آپ لگا دی لی ہے تو یہ میری فراغ کی فائنل لکھ ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے فیملی اور فرینس کے ساتھ میرے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ آپ نے ایک ویڈیو ملیں گے مجھے اجازت دیں اپنا دیر سارا خیال رکھیں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ